بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر جیسے ہوں گے آج ہم جو آپ کے لئے ریسی بھی لے کے آئے ہیں وہ ہے چائنیز فرائد پرائس جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم وقت میں آپ اس کو ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں رسٹورنٹس وغیرہ میں اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈنس کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں بلکل ہم نے ٹو ٹیبل سپونز میں آئل شامل کر دیا ہے اور جب تھوڑا سا گھرم ہو جائے گا پھر اس میں ہم دو انڈے پھینڈ کے ڈال دیں گے اس سے کر کے ہم اس کا اوملیٹ بنا لیں گے اوملیٹ میں آپ نے مرچ بغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا جس تھوڑا سا نمک اس میں ایٹ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے کر کے اوملیٹ بنا لیں گے دو انڈوں کا اگر آپ کو زیادہ پساند ہے تو آپ تین انڈے بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ اوملیٹ بنا لیں گے اس کا اگر آپ کو اس طرح سے نہیں پساند تو آپ پورا اوملیٹ بنا کے اس کو آپ سلائسز میں بھی کار سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ اوملیٹ جو ہے وہ اپریڈی ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے اوملیٹ ہم نے ریڈی کر کے نکال لیا تھا اسی کڑھائی میں ہم نے تھوڑا سا اور شامل کر دیا ہے اور جب وہ گرم ہو گیا تو اس میں اس طرح سے ہم نے پاریک چاپ ہوا ہوا اس میں لسن شامل کر دیا ہے تقریباً چار سے پانچ جب یہ ہم نے لسن کے لیے لیے تو اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیا تھا اور جب وہ سوتے ہو گیا تو اس میں یہ چکن ہم نے شامل کر دیا ہے چکن ہم نے ٹو ففٹی گرام ہم نے چکن لیا ہے اس کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سلائسز میں کٹ لیا ہے سکوئر شیپ میں ہم نے اس کو کٹا ہے چکن کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ چکن جو ہے وہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور چکن جو پانی چھوڑے گا تو پھر اس میں ہم گاجر اس سلائسز میں کٹی کو ڈال دیں گے گاجر اس میں پہلے اس لیے ایڈ کریں کیونکہ گاجر جو ہے وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے چکن کے ساتھ تاکہ چکن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور گاجر جو ہے وہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے جب گاجر تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں شملہ مرش شائر کر دیں گے شملہ مرش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی اس طرح سے ہم نے سلائسز میں کٹا ہوا ہے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اس طرح سے فرائی کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم نمک شامل کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کی حساب سے اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون چائنی سالٹ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے نمک آپ نے پہلے شامل کر لینا ہے اور باقی کے جو مسائلیں وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم پرائی کر لیں گے تاکہ شملہ مرش اور گاجر جو ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں باری کٹی ہوئی گھو بھی شامل کر دیں گے ایک بن گو بھی کا پھول ہم نے لے لیا تھا اس کو ہم نے باری سلائسز میں کٹ لیا تھا جی اب اس میں یہ بن گو بھی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اس کو بھی تقریباً اب ایک سے دو منٹ تک ہم پھونیں گے اور اس کے بعد اس میں ابلیوے چاول شامل کر دیں گے چاول ہم نے ایک کن ہی اُبار لیا تھے پہلے سے ہی زیادہ اپنے چاول کو نہیں اُبارنا ایک کن ہی آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو اس طرح سے کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اس طرح سے مکس ہو جائیں جی ناظرین اس طرح سے آپ نے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ تمام ویجیٹیبلز کو مکس کر لینا ہے چمچ آپ نے اس طرح سے ہیڈانا ہے کہ چاول جو ہیں وہ بلکل آپ کا ٹوٹے نہیں تو برری کری نہیں ح میل جنٹ سکوٹ ہگے چاول دی نافذ سویٹخ اس صرف ٹوٹے ہیں ساتھ ہی اینسے میں نسپ لیا بتائم پڑی گا لیا بھی ایک ہے ہم پڑی ترنیل بھی ہے صرف تنسل پڑی نفس کی نناقری صرف ہیڈل سو بلکل اپنے پڑی خید سکتے ہیں جو جب اب آپ کو تکہ پھلسانت ہوں فرایاپ قربی جب 니ول سپن گے سویہ سوش شامل کر دیں گے اور ساتھ میں سرکہ شامل کر دیں گے تقریباً وان انا ہاف ٹیبل سپون اس سارے مسائلے اس میں ایڈ کرنے کا پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چاول کو تقریباً دو سے تین مند تک ہم ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو سویہ سوش اور سرکہ ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ سوک جائے تاکہ چاولوں میں جو جو ہے وہ نمی نہ رہ جائے اچھی طرح سے تمام مسائلوں کو مکس کر لیں گے بلکل سوٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے چمچ آپ نے نون سٹک کا یوز کرنا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ آپ کا ٹوٹے نہیں تمام مسائلے اچھی طرح سے مکس ہو کے اس کو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں پک کے تیار ہو چکے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن پاورڈر تقریبا ہم نے چکن پاورڈر ون ٹیبل سپوم لے لیا تھا اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب جو ہم نے یہ اوملیٹ بنایا تھا اوملیٹ اس میں شامل کر دیں گے اوملیٹ شامل کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اس کو ہم دم پہ رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں گے جی اب یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ویجی ٹیبلز اور ایک جو ہم نے شامل کیا تھا وہ چیتہ سے چاورہ میں مکس ہو چکا ہے اب اس کو اوپر سے اس طرح سے ہم کر کے اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جی ناظرین دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے چائنیز فائر رائس بہت ہی مزی کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ان کو ہم بھی شوٹ کر لیں گے ناظرین ہمارے چائنیز فائر رائس بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں ویجی ٹیبلز کے کمبینیشن جو ہے وہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے میں سے خوشبو جو ہے وہ بہت اچھے آ رہی ہے تو آپ کو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ گھر میں اس ریسی پی کو ایزی لی بنا سکتے ہیں بہت ہی کم وقت میں آپ کے بہت بہترین قسم کی ریسی پی گھر میں ریڈی ہو جائے گی اور آپ نے یہ ریسی پی ضرور ٹائک کرنی ہے کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہمارا چینل سبسکرائب آپ کا نام مت بھولئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی